السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى خاتم الانبیاء والمرسلین او علی آلہ وصحبہ اجمعین المعراد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ حمل کا اور بچی کی دوچ پلانے کا سمسلہ چلتا ہے پچھلے رمضان کے روزے باقی ہیں کچھ رکھ پائی ہوں کچھ ہی رکھ پائی ہوں کیا ہر سال جب تک روزے نہ رکھ پائی کیا ہر سال جب تک قضا نہیں کر لیتی ان کا فدیہ ادا کرتی رہوں اس رمضان ادا کرنے میں سفتی ہوئی کیا کر دیکھیں رمضان کے روزوں کی قضا کرنے کے لئے پورے گیارہ مہینے ملتے ہیں آپ شوال سے لے کر شابان تک اگر ہر ہفتے آپ ایک روزہ رکھیں ہر ہفتے ایک روزہ رکھیں تو گیارہ مہینے میں آپ کے روزوں کی قضا ہو جائے گی اور آپ دو پلاتیں پھر بھی مہین ہفتے میں ایک روزہ رکھنا آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا ہر مہین جو ہے پورے سال میں ہفتے میں ایک روزہ رکھنے کی خوش کریں تو آپ پورے سال میں روزہ آپ کے پورے ہو جائیں گے لیکن یہ سستی اور کاہلی خواتین کی ہوتی ہے اور بساوقات یہ چاہتی ہیں کہ ایک ساتھ سب روزے رکھ جائیں نہیں ایک ساتھ آپ کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر ہفتے ایک روزہ رکھ جائیں گے آپ کے روزے پورے ہو جائیں گے پھر رمضان کے روزے چھوٹے ہیں مثال کے اوپر ولادت کی وجہ سے جو ہے تو آپ پورے رمضان جو ہے سال میں آپ پوری کر سکتی ہیں یہ عام طور سے خواتین کے اندر سستی اور کاہلی ہوتی ہے کہتے ہیں دودھ پلاتے دیکھیں روزہ حالت حمل میں یا حالتِ رضاعت میں جب روزے سے تکلیف ہو روزہ نقصان دے ہو بچے کو ضرر پہنچ سکتا ہو تو ایسی صورت میں جو ہے روزہ قضا کرنے کی وہ ہے لیکن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی اصل نہیں پڑتا ہے روزے کی وجہ سے تو آپ روزہ رکھئے حالتِ حمل میں بھی حالتِ رضاعت میں لیکن اگر روزے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے پریشانے بڑھتی ہے بچے کو یہ آپ کو تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کی آپ کو اجازت ہے اور پھر بعد میں اس کی قضا کرنے ہے آپ بعد میں اس کی قضا کرنے ہے جو بیمار ہوں یا جو ہے مسافر ہوں دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پوری کر لیا کریں اس کی گنتی جو ہے پوری کر لیا کریں تو آپ کو پوری کر لینے چاہیے لیکن اگر سال بھر آپ نے روزے کی قضا موقع ملنے کے بعد اگر موقع نہیں ملا تو پھر آئندہ سال اس کی قضا کریں اور اس پر کوئی جو ہے فدیہ نہیں اگر موقع قضا کرنے کا نہیں ملا غزر باقی ہے روزہ توڑنے کا تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے سن قضا ہے یہ واضح مجھے اور اگر انسان کو موقع ملا قضا کرنے کا اور پھر بھی قضا نہیں کیا سستی اور قاہلی میں پڑا رہا تو پھر ایسی صورت میں صحابہ کے فتاوے ہیں کی ایسی صورت میں اگر پورا سال گزر گیا دوسرا رمضان آ گیا تو وہ قضا کے ساتھ فدیہ بھی ادا کریں قضا کے ساتھ فدیہ بھی ادا کریں لیکن جیسا آپ نے سوال کے کئی سال تک نہیں آپ قضا کر سکیں تو یہ کئی فدیہ آپ پر آئندہ ہوگا ایک ہی فدیہ فدیہ ایک ہی ہوگا کئی فدیہ آپ کو نہیں دینا ہے اس سال کا رمضان کے روزے چھوٹے آپ کے اور سال بھر کے اندر آپ نہیں ادا کر سکیں موقع نہیں ملا موقع نہیں ملا تو کوئی فدیہ نہیں ایک کئی قضا ہے آئندہ سال لیکن اگر آپ کو موقع ملا قضا کرنے کے آپ کی حالت صحیح رہی آپ قضا کر سکتی تھی لیکن پھر بھی قضا نہیں کیا تو ایسی صورت میں آپ اس کی قضا بھی کریں آئندہ اور پھر ہر روزے کے بدلے ایک مسکن کو کھانا بھی کھلا دیں جو ہے کھلا دیں لیکن اگر اور تاخیر ہو گئی جو ہے آپ نہیں ادا کر سکیں اگلے سال بھی نہیں ادا کر سکیں تو پھر ایسی صورت میں صرف ایک ہی فدیہ ہے بار بار فدیہ نہیں آئے دوگا کہ ہر سال آپ فدیہ دیتی رہنے ہیں فدیہ صرف ایک مرتبہ دینا ہے اللہ تعالیہ ہم سب کو اپنے فرائد اور واجبات کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وصلہ